وہ بعد میں حدیث میں ہے کہ وطر کی نماز آسانی کے ساتھ پڑھی جائے حدیث میں وطر کی ایک رکت بساوی تلیاد ایک رکت مناسیت کا کیا طریقہ ہے حدیث میں ایک رکت وطر نہیں ہے حدیث میں جو آتا ہے کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوتیرو بواحدتن نبی ایک رکت وطر پڑھتے تھے یہ ترجمہ ہم نے خود کیا ہے پوری حدیث میں امام تحاوی نے حدیث کے الفاظ نقل کی ہیں ایک رکت کے ذریعے پچھلی نمازوں کو تاق بنا دو ایون اور آڈ کا لفظ سنا ہوگا نا ایون کہتے ہیں جو دو پہ تقسیم ہو جائے آڈ کہتے ہیں جو دو پہ تقسیم نہ ہو تاق عدد جسے کہا جاتا ہے اردو میں تو جہاں بھی یوتیرو بواحدتن کا لفظ ہے وہاں امام ابو حنیفہ کی رائے کے مطابق اور یہ بڑی مضبوط رائے ہے کہ یوتیرو بواحدتن کی الفاظ آئے ہیں وہاں مطلب یہ کہ ایک رکت کے ذریعے پچھلی دو رکتوں کو وطر بنا دو کیونکہ دو رکتیں ایون تھی ایک کے ذریعے آپ نے کیا بنا دیا آڈ یہ جہاں بھی لکھا ہوتا ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک رکت وطر پڑتے تھے تو آپ ان سے کہیں کہ یہ عربی سے اردو ترجمہ یہ تو تم نے خود کیا ہے ایک رکت وطر پڑتے تھے یوتیرو بواحدتن کا مطلب ایک رکت وطر بھی آتا ہے اور ایک رکت کے ذریعے پچھلی نمازوں کو جفت بنانا بھی آتا ہے دونوں آتے ہیں تو احناف کا مستدل صحیح مسلم کی حضرت عائشہ کی حدیث ہے وہ حدیث یہ ہے تین رکت کے ذریعے تاق بناتے تھے اپنی پچھلی نمازوں کو تو اب اس میں بھی یہ امکان ہے کہ تین رکتیں پڑتے تھے یا زیادہ لیکن حضرت عائشہ نے جو اس کی تفصیل بیان کی اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ وہ تین رکتیں ہوتی تھی حضرت عائشہ نے فرمایا پہلی رکت میں سب بھی حصم ربی کل آلہ پڑتے تھے دوسری میں قلیہ ایوہ القافرون اور تیسری میں قل ہو اللہ اور فرمایا بسلامین ایک سلام کے ساتھ یعنی درمیان میں سلام بولو بھائی نہیں اور حضرت عائشہ جتنا نبی کی نماز کو جانتی تھی اتنا کوئی اور نہیں جانتا تھا رہا یہ مسئلہ کہ بتسلیمتین کی الفاظ بھی آتے ہیں حدیث میں کہ دو سلاموں کے ساتھ بھئی دو دفعہ سلام ہے نا دو رکت کے بعد بھی اور آخری رکت کے بعد بھی تو وہاں دو سلام یہ جو اتحیات ہے نا اس کو بھی سلام سے تعبیر کیا گیا ہے کیونکہ اس میں ہم السلام علی کا ایوہ النبی پڑھتے ہیں تو دو سلام کا مطلب وہاں ہے دو قادے نہیں آری بات تو وطر کے بارے میں بہت ساری مختلف روایتیں جن میں بڑا تعارض ہے آپس میں ان تمام روایتوں کو اگر آپ تطبیق دیں تو وہ تطبیق میں جتنا بہتر طریقہ امام ابو حنیفہ نے اختیار کیا ہے ہماری رائے میں اس سے بہتر طریقہ کسی اور نے اختیار نہیں کیا لیکن اگر آپ اس طریقے سے متفق نہیں ہیں تو کوئی بات نہیں ہے اختلافی مسئلہ ہے لیکن آپ اس طرح سے اپنا کلپ ریکارڈ کروائیں کہ لوگ حنیفیوں کو بےوقوف سمجھنا شروع کر دیں اور وہ یہ سمجھیں لوگ کے ان بچاروں کو تو بخاری کی یہ جو ایک رکتواری حدیث ہے اس کا بھی نہیں پتا تو یہ آپ کی بےوقوفی ہے آپ کی جہالت ہے کہ آپ اتنے بڑے جاہل ہیں کہ آپ کو اپنی جہالت کا علم بھی نہیں ہے ایک کہتا ہے جاہل ایک ہوتا ہے جہل مرکب جہل مرکب بس جاہل کو کہتے ہیں جس کو یہی نہ پتا ہو کہ میں جاہل ہوں تو آپ کو تمام عیمہ کے استدلال معلوم ہونے چاہیئے کہ کس نے کس طریقے سے استدلال کیا ہے اس کے بعد آپ تفسرہ کریں کسی کے اوپر بہت مشکل ہے سمجھانا اس کے بعد آپ تفسرہ کریں کسی کے اوپر تو ہاں بعض صحابہ سے ثابت ہے تو ایسے تو ہمارا عمل بھی بعض صحابہ سے ثابت ہے تو صحابہ میں مسئلہ اختلافی تھا تو لوگ جو ہے نا مشتہدین سے بدگمان کرتے ہیں ایک طرف کی روایت پیش کرتے ہیں اور عوام تو اتنی جاہل ہیں کہ اس کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ یہ ترجمہ بھی صحیح کر رہا ہے کہ نہیں اور پھر ایسی عوام اپنے آپ کو کہہ گئتے ہیں محقق ہیں ہم کسی کی تقلید نہیں کرتے یہ محقق ہے جس کو کمبہت کو یہ بھی نہیں پتا کہ یہ ترجمہ جو کر رہا ہے یہ بنتا بھی ہے کہ نہیں بنتا ایک دفعہ امریکہ سے ایک صاحب آئے خون پینا شروع کر دیا میرا اور وہی کہ بطر تو ایک رکت ہے ایک رکت ہے ایک رکت ہے رٹہ لگایا انہوں نے میں نے کہا تو ٹھیک ہے ایک رکت آپ کا اگر اتمنان ہے تو آپ ایک رکت پڑھیں ہم تو ہرمین میں بھی ایک رکت پڑھتے ہیں تو اختلافی مسئلہ ہے اس نے کہا پھر آپ کیوں تین پڑھتے ہیں میں نے کہا ہماری راہ یہ ہے کہ تین پڑھنی چاہیے اس میں احتیاط کیونکہ تین جس طرح سے ہم پڑھتے ہیں اس طرح سب کے نزدیک وطر ہو جاتا ہے امام شافی کے ہاں بھی ہو جائے گا امام احمد کے ہاں بھی یہ یہ والا جو طریقہ ہناف نے اختیار کیا یہ بے غبار ہے اس میں سب کے نزدیک وطر کی نماز ادا ہو جائے گی اس میں اختلاف ہے تو ہم نے کہا یہ اتفاقی طریقہ لے لیا ہم نے نہیں وہ تو آپ بخاری کی حدیث میں پھر میں نے کہا آپ کس کے مقلد ہیں کہہ رہا میں تقلید مقلد نہیں کرتا میں محقق ہوں میں محقق میں نے کہا اچھا آپ کی کیا دلیل ہے کہہ رہا ہے بخاری میں آتا ہے نبی نے فرمایا ایک رکعت بھی ترپڑو میں نے کہا یہ ترجمہ انگلیش میں یا اردو میں یہ بھی بخاری میں ہے یہ ترجمہ نبی نے یہ ترجمہ کر کے دیا ہے کہہ رہے ہیں نہیں کہہ رہے ہیں یہ تو جو بھی عالم ہیں انہوں نے ترجمہ کیا ہے تو میں نے کہا آپ کو یہ پتا ہے کہ یہ ترجمہ صحیح ہے غلط ہے کہہ رہے ہوں بڑے عالم ہیں میں نے کہا اس کا مطلب آپ اس ترجمے میں ان عالم کی تقلید کر رہے ہیں نا کیا خیال ہے آپ کے پاس تو کوئی دلیل نہیں ہے کہ یہ ترجمہ صحیح ہے یا غلط آپ تقلید کر رہے ہو تو تقلید تو کر لی نا آپ نے کہہ رہے نہیں دینی مسائل میں تقلید کرنا جائز نہیں ہے ترجمے میں تقلید ہو سکتی ہے میں نے کہا ترجمے کی بیس پہی تو آگے وہ مسئلہ کی بنیاد ہے بیس میں تقلید کر لی جو اس سے بڑی تقلید ہے ہے بھئی آپ کی تو بنیادوں میں تقلید گسیوی ہے میں نے کہا تو میں نے کہا بھائی فنٹر گیری اچھا کام نہیں آپ یہ بولو کہ چونکہ امام شافی بہت بڑے مشتہد تھے تو ان کی تحقیق یہ ہے تو میں جاہل آدمی میں ان کی تحقیق کو فالو کر رہا ہوں آپ اگر کسی اور کی تحقیق کو فالو کرتے ہیں مولی صاحب تو ہمیں بھی قبول ایسے کرو گے تو میں نے کہا امت میں جوڑ بھی رہے گا اور امت تمیز سے زندگی بھی گزارے گی یہ فنٹر گیری میں نے کہا آپ جیسوں پر سوٹ نہیں کرتی پھر میں نے ان کو کہا کہ جو اوتر بی واحدت ان ہے تو اوتر بی واحدت ان کا مطلب جفت کو کیا بنا دے ایک کے ذریعے تاق بنا دو ایون کو کیا بنا دو اور بنا دو کیونکہ حدیث میں آتا ہے ان اللہ وطرن يحب الوطر اللہ تاق ہے اور تاق عدد کو قبول کرتا ہے پسند کرتا ہے دیکھو مغرب کی نماز دن کی نمازوں کی انتہا پہ ہے اس کو بھی وطر بنایا گیا اور یہ جو وطر کی نماز ہے یہ رات کی نمازوں کی انتہا پر ہے لہذا اس کو بھی کیا بنایا گیا تاق بنایا گیا ہے تاکہ انڈ کس پر ہو تاق عدد پر اختتام ہو